جوانوں، ازاداروں، حسینیوں سنو سنو میں کیا سنا رہا ہوں تاریخ ہے نماز پڑی سونے یادِ خدا یادِ خدا کیوں وہی ہے تمہیں نانِ قلب کا ذریعہ ہے حمزہ جیسے چچا کا لاشا پڑھا ہوا ہے کس مظلومیت کے ساتھ حضرتِ حمزہ کو شہید کیا ہے عصد اللہ و عصد رسول اللہ حمزہ شیرِ خدا شیرِ رسولِ خدا حمزہ شفیق چچا حمزہ ستونِ اسلام حمزہ کس دردناک طریقے سے ان کے لاشے کو کاتا کیا تھا شکہ میں مبارک چاک کر کے جگر چبایا تھا کس نے چبایا تھا سب کو مانوں میں یہ دردناک مسائب ہیں مگر حضور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک بس منظر سے منظر یاد آتا ہے ایک ہی اوہد کا منظر ہے چند چیزیں میں نے ذکر کی حضور زخمی ہے چہرے پہ لہو ہے حضور کے سر مبارک کا لہو حضور کے چہرے پر ہے حضرت علی دھال میں پانی لے کر آئے ہیں بیٹی نے چلو چلو پانی سے چہرہ دھویا ہے حضور نے نماز پڑھی ہے بیٹھ کر مجھو کر کے یہ میدان اہد ہے لیکن میدان کربلا وہاں حسین نے نماز پڑھی ہے حسین کے چہرے پر لہو ہے مگر کس کا لہو ہے حسین کے چھماہِ اصحر کا لہو ہے اور یہ لہو دھونے کے لیے حسین نے چہرے پہ نہیں ملا ہے اپنے بچے سے خطاب کر کے کہا بیٹا یہ تیرا لہو ہو ہے جسے نہ آسمان قبول کر رہا ہے نہ زمین قبول کر رہی ہے اسے میں اپنے چہرے کا خضاب بنا لیتا ہوں اسی طرح میں تیرے دادا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں اور یہاں بھی ایک بیٹی ہے مگر فرق یہ ہے رسول کی بیٹی میں نماز پہ اس کے چلو میں پانی ہے حسین کی بیٹی کربلا میں اس کے ہاتھوں میں خالی کوزا اور زبان پر لا تش لا تش کی بکار حجرکم علی اللہ مگر نماز وہاں بھی پڑھی رسول ہے نماز یہاں پڑھی حسین نے نماز یاد خدا ہے نماز ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں نماز ہی سے دل قری ہوتے ہیں نماز ہی سے نفس انسانی کو کمال نصیب ہوتا ہے اور صاف پیدا ہوتے ہیں شجاعت پیدا ہوتی ہے علم نصیب ہوتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے تمام کمالات انسانی پیدا ہوتے ہیں نماز سے اسی لئے دیکھو نماز حسین کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے اٹھایا نہیں مرد بھی سن رہے ہیں خواتین بھی سن رہے ہیں اس لئے بس اب اسی یاد خدا عظیم ترین یاد خدا کیا ہے نماز قرآن مجید میں ہے آقے میں صلاة علیہ دیکھری میری یاد قائم رکھنے کے لئے نماز قائم کرو کیسے کیسے نماز قائم ہوئی ہے سید سجاد کی نماز آنکھوں میں ہتھکڑیاں پاہوں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار دھو نمازوں کا سلسلہ جاری ہے رکوعوں کا سلسلہ جاری سجنوں کا سلسلہ جاری آیاب کا سلسلہ جاری حدود و دعا کا سلسلہ جاری اور کیسے کیسے جاری رہا ہے بس اتنی نمازیں پڑھی ہیں سید سجاد نے اس حالت میں بھی کہ زخم اتنے گہرے ہو گئے کہ شام سے رہائی کے بعد یہ بات مدینہ والوں کو معلوم ہوئی یہ خبر پہنچی مدینہ اومد پڑا بنی حاشم آگے آگے تھے اور سب سے آگے آگے دو شخصیتیں تھیں ایک شفیق چچا محمد حنفیہ ایک ایک جناب عبداللہ ابن جعفر تیار دونوں بزرگ آئے امام احترام میں کھڑے ہو گئے چچا نے باہے پھیلا دی چاہتے تھے گلے سے لگائیں سینے سے لگائیں معامقہ کریں ایک مرتبہ نحیف امام نے کہا چچا آہستہ ابھی زخم بھرا گئی آئے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ یہ مرد کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سن رہی ہیں نا مجلس عورتیں سن کے جائیں کہ جناب بی بی زینب نے کیسے نمازیں پڑھی آئیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک بی بی کی نمازیں شب قضا نہیں ہوئی یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا بی 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 بیٹھ کے نماز پڑھی تھی اور اسی لئے زندہ نے شام میں سید سجاد نے کہا ہے پھوپی امام کیا سبب ہے اب آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور پھوپی نے جواب دیا بیٹا آب و دانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کی غزہ بچوں میں تقشیم کر دیتی ہوں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں خود بھوکی رہ جاتی ہوں پیاسی رہ جاتی ہوں اب جسم میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نمازیں پر سکو اس طرح زینب نے یاد خدا کو قائم رکھا ذکرِ الٰہی کو قائم رکھا اور نتیجہ کیا ہوا چہرے کا رنگ بدل گیا بالوں کا رنگ بدل گیا جب عبداللہ ابن جعفرِ تیار عبداللہ ابن جعفرِ تیار جنابِ سیدِ سجاد سے مل چکے تو جنابِ سیدِ سجاد نے کہا اس خیمے میں پھوپی امہ ہے اب پھوپی امہ سے مل لیجئے عبداللہ ابن جعفرِ تیار آگے پڑے خیمے میں قدم رکھا فوراں پھلا جائے بی بی ماف کیجئے گا مجھ سے کہا گیا تھا یہ زینب کا خیمہ ہے اندر سے آواز آئی عبداللہ تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا میں زینبی ہوں کوئی اور نہیں ارے مسائبِ دنیا نے سر کے بالوں کا رنگ بدل دیا چہرے کی رنگت بدل گئی مگر عبداللہ تم تو پہچاننے سے انکار نہ کرو لیکن quختبر سکتہ ہے موسیقی